دیش کے دشمنوں دھیان سے دیکھو یہ تصویر زمین پر ان جابازوں کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا آسپان سے آئی ہر آفر ان کے سامنے گھٹنے ٹک دے گی ان پولادی حوصلوں کے آگے پاکستان بھوری طرح سے پست ہو جائے گا ہندوستان کے زبودوں کا یہ شورد چین کو چوکا دے گا راجستان کی آگ اگلتی ریت میں آپریشن ویجائے پراہ سر پر تمتماتا سورج آسمان کو چھوٹا پارا اور آگ اگلتی بیکانیر کی ریت ایسے حالات میں جہاں آپ تھوڑی دیر بھی کھڑے نہیں رہ سکتے لیکن اس موسم میں دیش کے سپو دشمن کو مات دینے کے لیے یدھ کا ابھیاز کر رہے ہیں اور اس یدھا ابھیاز کو نام دیا گیا ہے آفریشن ویجائے پراہ بیکانیر کے ریتیلے میتانوں میں ان دنوں دھماکوں کی آوازیں آسمان میں منڈراتے ہیلکاپٹر کی گڑ گڑا ہر اور ٹینکوں کی چہل قدمی آم ہو چکی ہے کیونکہ صورت گڑ میں ایشیا کی سب سے بڑی مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں سینہ کے جوان اپنا دم خم دکھا رہے ہیں 45 جگری پار کر چکے پارے کے پیچ سینہ کے قریب 2000 جوان یدھا ابھیاز کر رہے ہیں اس آپریشن میں کسی باہری دیش کی سینہ کو اس بار شامل نہیں کیا گیا ہے ایسے میں ہتھیاروں اور یدھ کلا کا ابھیاز کیا جا رہا ہے جو بھارک کی آنترک سامرک طاقت ہے اس یدھا ابھیاز میں سینک سیدھے پرمالو یدھ لڑنے کی کلا کا پردرشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہیلکاپٹر اور ٹینک ایک ساتھ دشمن کے ٹھکانوں کو نشٹ کرنے کے وجرپاتی حملے کے بھی اس یدھا ابھیاز میں کرتب دیکھنے کو ملیں گے اس یدھا ابھیاز ویجائے پرہار میں اتیادونک بہو ادیشیر ہتھیاروں کا پرائیوک کیا جا رہا ہے یہ یدھا ابھیاز پشچمی سینہ پر ہونے والے کسی بھی حملے سے نپٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس میئر فورس اور آرمی کے جوان جوائنٹ آپریشن میں لڑا کو بھیمانوں ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ خوبیہ سوچنائیں چوکسی کے پیش تالبیل بیٹھانے کا ابھیاز کر رہے ہیں سینہ کے اس یدھا ابھیاز میں وازدوک یدھ جیسے حالات بنائے گئے ہیں ایکسرسائز کے ذریعے ان خطروں سے نپٹنے کی شمدہ کو پرخا جا رہا ہے جو ہوا یا پھر زمین کے ذریعے دیش کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایکسرسائز میں جوائنٹ ائر اور لینڈ آپریشن میں سینکھڑوں ائرکروپ ہزاروں ٹینکز اور گولہ بارود کا پرائیوک کیا جا رہا ہے اس کی علاوہ ریال ٹائم انٹیلیجنس سپورٹ سربیلاند، ریکی اور لوجسٹک سپورٹ کا بھی ایکسرسائز حصہ ہے ایکسرسائز میں شامل ٹروپس کچھ خاص کونسپس کا ابھیاز کر رہے ہیں انہیں پرائیوک کر رہے ہیں ٹروپس ایک ایکسرسائز میں ہتھیاروں کے ساتھ موجرن ٹیکنولوجی کے سینسرز، اٹیک ہیلیکاپٹرز کا پرائیوک اور ساتھی ساتھ اسپیشل فورسز کو آگرامک طریقے سے دشمن کے خلاف پرائیوک کر رہے ہیں دپتی دھرتی پر پسینہ بہاتے ہندوستان کے انجابازوں کو دیکھ کر بس یہی کہا جا سکتا ہے ہمت وطن کی تم سے ہے طاقت وطن کی تم سے ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت دل کی بیماریوں سے ہوتی ہے اگر نہیں تو یہ ریپورٹ ایک ہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ موتیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں بھارت میں ہر تیس سیکنڈ میں ہرٹ ایٹیک سے ایک ویپتی کی موت ہوتی ہے بھارت میں ہر ساتھ دل کی بیماریوں سے چوبیس لاکھ لوگ مر جاتے ہیں بھارت میں تین کروڑ لوگ دل کی گمبھیر بیماریوں سے پیڑت ہیں بھارت میں دل کے مریضوں کی سنخیہ ہر سال پچھس ستیس فیصدی کی در سے بڑھ رہی ہے کہیں آپ کو بھی تو نہیں ہے دل کل کا خطرہ ہے ووک 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 والی آدھت آپ کو بیمار تو نہیں کر رہی وین میں یہ ہے جو تھوڑا بہت پین ہوتا ہے جو یہاں کے بہت جو بولتے ہیں نا جیسے تم ٹائم سے نہیں آتے تم ٹائم سے نہیں جاتے اب پاکٹ میں رکھئے اپنے دل کا ڈاکٹر یہ ہارٹ فیلی پیشنٹ کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انہیں ریموٹلی مانیٹر کر سکے آپ کو دل کے دورے یا ہارٹ فیل کے خطرے سے بچائے گا آپ کا موبائل اس کو ڈاکٹرز اور پیشنٹ اس کے لیے فریلی اویلی بل کیا گیا ہے دل کی صحت کو سمحہ لے گی موبائل ایپ کی دھڑکن تو دل کے دورے یا ہارٹ فیل کی خطرے سے جوج رہے مریضوں کے لیے ایک راحت بھری خبر ہے آئیٹی روڑکی کے دو چھاتروں نے ایک نئی موبائل ایپ بنائی ہے اس نے ہارٹ پیشنٹ اور ڈاکٹروں کے بیچ کی دوریوں کو ختم کر دیا ہے آئیٹی روڑکی کے بائیو ڈیپارٹمنٹ کے دو چھاتروں نے دھڑکن نام سے موبائل ایپ بنایا ہے جو وقت رہتے دل کے مریضوں کو ہارٹ ایٹیک یا ہارٹ فیلیور سے بچا سکتے ہیں اس ایپ کی مدد سے دل گھر بیٹھے اپنا ضروری جانکاری فوراں ڈاکٹر تک پہنچا سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ کام کرتے رہے خود کو بیمار کرتے رہے کام سے زیادہ دل لگانے سے دل کی حالت خراب ہو سکتی ہے زیادہ اوور ٹائم کیا تو دل جواب دے دے گا زندگی کی بڑھتی بھاگ دوڑ میں آپ اپنا دھیان نہیں رکھ پاتے جس کا برہ اثر آپ کی صحت پر بھی پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں میں لائف سٹائل ان کی بیماری کی جڑ بن چکا ہے لائف سٹائل کا سب سے اہم حصہ ہے موبائل فون جو کہ آپ کی ہر پریشانی چھٹکیوں میں حل کر دیتا ہے اگر یہی موبائل فون آپ کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن جائے تو پھر بات ہی کیا ہے رڑ کی آئی آئی ٹی کے بائیو ڈپارٹمنٹ کے چھاتروں نے ایک ایسا موبائل ایپ بنایا ہے جو آپ کے دل کی جانکاری آپ کے ڈاکٹر تک پہنچائے گا جس سے وقت رہتے جانکاری ملنے پر مریض کی جان بچائی جا سکھے گی اس ایپ میں ہارٹ کے مریضوں کو اپنی بیماری سے زمبندت ڈاٹا جیسے بی پی ہارٹ بیٹ اور بجن فیڈ کرنا پڑے گا جس کے بعد ان میں تیزی سے ہو رہے بدلاؤ ہارٹ فیل یا ہارٹ اٹیک ہونے کے سنکھیت موبائل کے ذریعے ڈاکٹر اور مریض کے رشتے داروں تک پہنچ جائیں گے تاکہ انہیں ریموٹلی مانیٹر کر سکے انہیں ٹائملی میڈیکل ایسسٹنس پروائیڈ کی جا سکے چاہے وہ دور گاؤں میں رہتا ہو اس کو بھی ٹائم پہ رہتے اگر ڈاکٹری ساہتہ مل سکتے تو اس کی جان بچائی جا سکتے آمطور پر ہارٹ بیٹ رکھنے کے خطرے سے جوج رہے مریضوں کے بی پی اور پلس کی در میں ایک ہفتے میں قریب دس فیصدی تک کا انتر آ سکتا ہے اور وجن ایک کلو تک گھٹ یا بڑھ سکتا ہے ان بدلاؤوں پر مریض فوراں اپنی دھڑکن کا ڈاٹا موبائل ایپ کے ذریعے ڈاکٹر کو بھیج سکتا ہے ضرورت پردنے پر دھڑکن ایپ پر مریض ڈاکٹر کو ایسی جی ریپورٹ بھی بھیج سکتے ہیں ان کے ویٹ میں یا پھر ان کے بی پی میں جو بھی چینجز آتے ہیں پیشنٹ ان کو گھر بیٹے اپنی ریپورٹ سین کر سکتا ہے اور اگر اس میں بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس ہی ایلرٹ آ جائے گا کہ پیشنٹ کو اوپیڈی جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے تو اس کی مونیٹرنگ ایک ڈاکٹر بہت آرام سے کر سکتا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک یا بڑے ہارٹ ڈیزیز ہونے سے پچھا سکتا ہے ایک انومان کی مطابق اسپطال میں بھرتی ہارٹ فیل کے خطرے والے مریضوں میں سے لگ بھگ ایک یا ہی اگلے تین سے چھے مہینوں کے اندر پھر سے اسپطال میں بھرتی ہوتے ہیں یا ان کے ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ایسے میں یہ ایپ کافی کارگر ثابت ہو سکتا ہے اس ایپ کو کمپیوٹیشنل بائیولوجی کے چھاتر سومیش چطرویدی اور شریعہ شریواستو نے بنایا ہے دھڑکن ایپ کو بنانے میں ان دونوں چھاتروں کی مدد ڈلی میں ایمز کے پروفیسر سندیپ سیٹ اور گوپی چندرن نے بھی کی ہے ایمز میں ہارٹ فیل کے خطرے سے جوج رہے سو مریضوں پر اس ایپ کو لے کر ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے ایپ کو گوگل پلے سٹور سے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اب ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آپ آخری بار چھٹیوں پر کب گئے تھے اگر یاد نہیں تو سوچئے ضرور کہیں آپ کا برین سلو تو نہیں ہو رہا آپ آخری بار چھٹیوں پر کب گئے تھے کیا آپ کی چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں چھومن تر کیا آپ کی بھی چھٹیوں والی جھولی کھالی ہے کیا آپ کے لیڈ کے بینک بیلنس پر رہتی ہے بوس کی نظر کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ چھٹی نہ لینے سے بوس کی نظروں میں نمبر بڑھ جائیں گے چھٹی نہ لینے کی بیماری کر سکتی ہے آپ کو بیمار لمبی چھٹی سے پہلے کر لیجئے چھوٹی چھٹی کا انتظام بریک نہیں تو برین سلو اور مشہور سہتیکار راحل نے لکھا ہے کہ گھومکڑی دنیا کا سب سے اچھا دھرم ہے گھومنے پھرنے کی اہمیت پر خواجہ میر درد نے لکھا تھا کی سیر کر دنیا کی گافل زندگانی پھر کہاں زندگی اگر رہی تو یہ جوانی پھر کہاں مطلب یہ کہ انسان کا ایک ہی جنم ہوتا ہے اور اس میں بھی جوانی بار بار نہیں آتی اس لیے بے فکر ہو کر گھومکڑی دھرم کا پالن کرنا چاہیے بھارت میں ودیشی سیلانی تو خوب آتے ہیں لیکن بھارتیوں اتنی تعداد میں باہر گھومنے نہیں جا پاتے کیونکہ 65 پرتیشت بھارتیوں کو کام سے فرصت ہی نہیں ملتی جبکہ چھٹیوں والی خالی جھولی کے ماملے میں بھارت سے آگے چار اور دیش ہیں جن میں سب سے آگے ہے ساؤتھ کوریا جہاں 82 پرتیشت لوگ ورک شیڈیول کی وجہ سے چھٹیاں لے ہی نہیں پاتے کام کے بہت سے تھک جانے کے بعد چھٹی یا ویکیشن پر جانا سب سے زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت پوری دنیا میں چھٹیوں کے ماملے میں پانچوا سب سے ونچت دیش ہے ایکسپیڈیا ویکیشن ڈیپریویشن ریپورٹ کے مطابق بھارت کے قریب 65 فیصدی لوگ آفیس کی طرف سے تیہ کی گئی چھٹیوں سے کم چھٹیا لیتے ہیں ریپورٹ کے مطابق قریب 40 پرتیشت بھارتی لوگ آفیس کی طرف سے ملنے والی پوری چھٹیوں کا اپیوگ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا ورک شریڈیول انہیں اس کی اجوازت نہیں دیتا اور سٹاف کی کمی کی وجہ سے کام پر بھارت ہوتا ہے جبکہ 30 پرتیشت بھارتی اپنے بوس کے ڈر سے چھٹی مانگنے کی ہمت ہی نہیں جھٹا پاتے 16 فیصدی لوگوں کو اس بات کا پانک ہو جاتا ہے کہ وہ چھٹیوں میں کیا کریں گے ایر انڈیا کا میں آپ کو ایکزامپل دوں کئی ایر لائنز کا اور کئی کمپنیوں کا پہلی مائی کی چھٹی ہوتی ہے نیشنل دے ٹھیک ہے نا لوگوں نے 30ت کی چھٹی کر دیا منڈے کی بجائے ٹیوزڈے کی چھٹی کرنے کے لیے کیونکہ سیٹرڈے سنڈے منڈے لوگوں کو مل گیا تو اسی لیے کریئے اور بہت کمپنیوں نے کریئے ہالانکہ یہ ایک سچ ہے کہ کام اور نجی جیون کے بیچ بیالنس بنائے رکھنے کے لیے چھٹیاں اہم بھومی کا نبھاتی ہیں کیونکہ چھٹیوں کے بعد لوگ نئی اورجہ کے ساتھ واپس آتے ہیں اور پہلے سے زیادہ من لگا کر کام کرتے ہیں اگر آپ چھٹیاں نہیں لیتے تو آپ کا دیماغ سلو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ بے کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کا دیماغ جو ہے تیز کام کرتا ہے آپ کے ساتھ کیا استطیق ہے سال میں کم سے گھم بھی 3-4 وقیشن پلان کرتا ہوں ٹھیک ہے اور وقیشن سے لوٹنے کے بعد جو میرا جو پرفارمتل جو بھی میرا کام کرتا ہوں آفیس میں ایک دن فری مائنڈ سے کرتا ہوں اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو اتنا ریس جیز گیا لیکن زیادہ تر بھارتیوں کا چھٹی والا لکھ مضبوط نہیں ہے لیکن اس کی دوسری وجہ ہے اسورکشا کی بھابنا کیونکہ چھٹیوں پر جانے والے زیادہ تر بھارتیوں کو لگتا ہے کہ ان کی غیر حاضری میں کوئی اور ان کی جگہ لے لے گا یا بوس سے چگلے کر دے گا یا پھر وہ آفیس میں ہونے والے کسی مہتفون فیصلے کا حصہ نہیں بن پائیں گے لیکن زیادہ کام کو پروڈکٹیوٹی کا ذریعہ ماننے والے لوگوں کو تو شاید یہ نہیں پتا کہ ہفتے میں چالیس گھنٹے سے زیادہ کام کرنے پر آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھنے کی بجائے گھٹنے لگتی ہیں اگر آپ ورکاہولک ہیں اور چھٹیوں اور ویکیشن پر جانے کو آپ توجہ نہیں دیتے تو یہ آپ کے لئے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ برن آؤٹ سنڈروم کے شکار ہوں جی ہاں اگر آپ لمبے وقت تک کام کر رہے ہیں اور ویکیشن پر نہیں جاتے تو ایسے میں آپ کا دماغ دیرے دیرے سلو ہونے لگتا ہے اور اس کا سیدھا اثر آپ کی پروڈکٹیوٹی پر پڑتا ہے کیا ہے یہ برن آؤٹ سنڈروم اور کیسے یہ آپ کے ورکاہولک ہونے پر اثر ڈالتا ہے چھٹی نہ لینے والے لوگ دیرے دیرے برن آؤٹ سنڈروم کا شکار ہو رہے ہیں جس سے ان کا دماغ سلو ہو جاتا ہے رات میں نین نہیں آتی صبح کے وقت سر میں درد رہتا ہے یا داشت کمزور ہو جاتی ہے ڈائیبیٹینز، بلڈ پریشر، مائیگرین جیسی بیماری ہو جاتی ہے پرابلم ہوتی ہے اس کو بولتا ہے بارن آؤٹ جو لانگ ٹام میں پروڈکٹیویٹی کو خراب کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا سائیکولوجیکل اور فیزیکل ویل بین بھی خراب ہو جاتی ہیں ان کی ڈپریشن ہو جاتی ہیں انگزائیٹی بڑھ جاتے ہیں اور چیز کو انجوئی نہیں کر پاتے ہیں اور پھر کام میں جب آتے ہیں وہ چیز ان کی کام کو بھی خراب کرتے ہیں اور پروڈکٹیویٹی خراب ہو جاتے ہیں الگ الگ سٹڈیز کو آدھار بنا کر یہ نشکرش نکالا گیا ہے کہ ہر دن دس گھنٹے کام کرتے رہنے سے بھی کام کی گنواتتہ بہتر نہیں ہوتی بلکہ اس میں گرابت ہی آتی ہے اگر ان کو بریک ملے چاہے وہ آپ خولیڈے بول دیجئے یا کہیں اور آؤٹنگ بول دیجئے تو ایسے کس میں جو بھی سٹریس ہوتا وہ کٹ آف ہو جاتا ہے کٹ آف ہو جاتا ہے تو برین اچھے سے کام کرنے لگتا ہے پھر جب آپ لوٹ کر آتے ہو اپنے خولیڈے سے اسی لیے اگر آپ بھی کام کے دیوانے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چھٹیاں وقت کی بربادی ہیں تو اپنے دل اور دماغ کو ریجیوم کیجئے اور اس چھٹیوں والی فریکوینسی پر سیٹ کر کے ایک اچھا سا ہالیڈے پلان کر لیجئے اور سپریم کورٹ نے وکیلوں کو تحفہ دیا ہے سپریم کورٹ کیمپس میں چھوٹے بچوں کے لیے کریچ کی سویدھا کی گئی ہے اور اس کریچ میں ایک سا تیس بچے رہ سکتے ہیں اور مہلا وکیل دس بجے سے شام کے پانچ بجے تک اپنے بچوں کو اس زمین رکھ سکتے ہیں جاتے جاتے چھوڑے جاتے ہیں خوبصورت ریپورٹ کے ساتھ نمسکار اب ممی کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے ننھے موننے سپریم کورٹ میں گونجے گی بچوں کی کلکاریاں ما لڑے گی کیس کریچ میں ہوگی بچے کی پرورش سپریم کورٹ کے کیمپس میں دو مائے سے چھوٹے بچوں کو رکھنے کے لیے کریچ کی شروعات ہو گئے اب وکیلوں کی جرہ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کیمپس میں بچوں کی کلکاریاں بھی بچوں کی کلکاریاں بھی بھارت سرکار کا کوئی بھی بھیسر پورے دیش میں دیکھا جاتا ہے اور اب امید کی جا سکتے کہ بھارت سرکار اور راجے سرکاروں کے ایک اوفیسز میں بھی فرائیڈ اپنا علاج کرانا اس پرکار کے ہسپیٹل میں کٹھین ہی نہیں ناممکن لگ بگ ہے کیونکہ آخرکار ہسپیٹل کے اپنے بہت خرچے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جتنا ریوینیو آتا ہے اس کا پانچ سات دس پرسنٹ ہی پروفیٹ بچتا ہے اور وہ بھی بیاج بٹے میں اور میں چلا جاتا ہے تو ان کی جو سوچ ہے کہ اٹرنل فاؤنڈیشن کے مادم سے پچیس پچاس کروڑ کا ایک کورپس بنے اور اس کے بیاج سے جو ہے وہ غریب آدمیوں کا بھی علاج اسی طرح کا ہو سکے جو کہ پیسے والوں کا علاج ہوتا ہے تو بڑی اچھی سوچ ہے باہر کے لوگوں نے بھی دیا ہے کچھ پیسہ آئی ہوپ کہ آج جیپور کے سیٹھ لوگ بہت ہیں وہ بھی کھل کے اس انڈورمنٹ میں پیسہ دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا غریبوں کا لاب سر کہ دس پردشت انکم کا پروفٹ کا لوگ دان دیتے ہی ہیں اور دیا ہی کرتے رہے ہیں تو اس میں سے بھی لوگ دیں گے یہاں بھی سپورٹ کریں گے اور اور بھی لوگ اپنے اپنے روپ سے سب ہی لوگ کرتے ہیں اس لیے دیش اس لیے سماعت چل رہا ہے اس دیش کی بڑی دھروار ہے سفلتہ اور ہیلتھ کیئر سے اوپر آپ کی ایک سپیچ بھی ہے تو سفلتہ ہیلتھ کیئر میں کیسے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ جب آدمی اگر سوچ من سے ایکونیمس رہ کے اور اچھے من سے دوسرے کی پیار پریم کی وجہ سے جگر اپنا جیون یاپن کرتا ہے اپنا اپنے آپ کو سمجھ آچرن کرتا ہے تو سبھاویک روپ سے وہ سوست بھی رہے گا شارینی روپ سے بھی سوست رہے گا مانسی روپ سے بھی سوست رہے گا کیونکہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اچھا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے کسی کا بھلا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے دنے والد